بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تبارک تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لئے کون سے دو خاص توفے عطا کیے تھے میں آپ کو انہی دو خاص توفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے تو اللہ تبارک تعالی نے حضور کے امتیوں کے لئے کون سے دو توفے عطا کیے تھے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پر لے جانے کے لئے آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں تو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ میرے محبوب کو بلا کر لے کر آو لیکن یہاں پر تو آقا سو رہے ہیں اگر میں آقا کو اٹھاتا ہوں تو آقا کی نین میں خلل ہوتا ہے اور اگر میں واپس جاتا ہوں تو رب کا حکم بھی سامنے آتا ہے تو جبریل نے پریشان ہو کر سوال کیا مولا تیرا محبوب سو رہا ہے کیسے جگاؤں کس طرح اٹھاؤں تو اللہ تبارک تعالی نے کہا اے جبریل یہ جو تمہارے کا پوری لب ہیں ان ہوتوں سے میرے محبوب کے قدموں پر بوسا دے دیں میرے محبوب جاگ جائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام نے قدم مبارک پر بوسا دیا تو میرے آقا اٹھ جاتے ہیں تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ لیٹے رہیں نہ اٹھیں کیونکہ اللہ تبارک تعالی کا حکم ہے کہ جو میرے ساتھ ستر ہزار فرشتے آپ کے استقبال کے لئے آئے ہیں جب تک وہ بھی آپ کے قدموں کو بوسا نہ دے دے تب تک آپ لیٹے رہیں تو سارے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسا دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمان کا سفر تہہ کر کے عرش پر پہنچے جب میرے آقا عرش پر پہنچے تو اللہ تبارک تعالی سے ملاقات کی بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر صاحب کو بتاتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے تو اللہ تبارک تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے امتیوں کے لئے دو خاص توپے عطا کیے تھے پہلا توپہ جو تھا وہ پچاس وقت کی نماز دوسرا جو توپہ تھا وہ چھے ماہ کے روزے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچاس وقت کی نماز اور چھے ماہ کے روزے لے کر آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت پچاس وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور چھے ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ ان نمازوں کو اور ان روزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے کم کروا لیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے رہیے اور وہاں سے آتے رہیے کم سے کم کرائیے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس وقت کی نماز اور چھے ماہ کے روزوں کو کم کروایا تو کم ہوتے ہوتے پچاس وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز بچی اور چھے مہا کے روزے ایک مہینے کے روزے بچے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امتیوں کے لیے میراج پر دو طوفے عطا کیے تھے ایک نماز اور دوسرے روزے